اسلام اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کنستین اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس یو آر واشنگ یو آن چینل ماتس ٹائم پاک آج ہم لوگ آکس وڈ پرائیمری میتھمیتک سٹوڈنٹ کورس بک فائی اپڈیٹیڈ ایڈیشن کا پیچ نمبر ٹوانٹی ون سے سٹارٹ لیں گے ریسنٹ ویڈیو میں ہم لوگ جو چپٹر نمبر دو ہے فور اپریشنز اس کا لیسن نمبر دو ملٹیپلائنگ ڈیوائیڈنگ بائی تھری ڈیجٹ نمبر ہم لوگ اس کو کر رہے تھے ملٹیپلائنگ بائی ملٹیپلائنگ بائی تنس ہندرز تھاؤزنگ ایند بائی تری ڈیجٹ نمبر اس کا ہم لوگ پیچ نمبر 1990 20 کو کر چکے ہیں 21 کی ہم لوگ practice exercise بھی کر چکے ہیں اس کا question number 1 آج ہم لوگ ہندرز سے ملٹیپلائنگ سیکھیں گے ملٹیپلائنگ بائی ہندرز A laptop cost thousand dollars اب ایک laptop ہے جس کی قیمت thousand dollars ہے How much do hundred such laptops cost اگر ایک laptop thousand dollars کا ہے تو hundred laptops کتنے dollars کے ہوں گے اس کی قیمت کتنی ہوگی جی کہ cost کا مطلب ہے قیمت اب ہم لوگوں نے قیمت بتانی ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو thousand ہے نا اس کو ہم لوگوں نے اس hundred سے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب ون سے multiply کریں ہنڈرڈ کو تو ہنڈرڈ جب ٹین سے multiply کریں تو ہنڈرڈ کے ساتھ یہ ٹین کبھی زیرو آکے تین زیرو ہو جائیں گے جب ہم لوگ ہنڈرڈ کو ہنڈرڈ سے multiply کریں گے تو دو زیرو ہنڈرڈ کے اپنے اور دو زیرو اس ہنڈرڈ کے تو یہ فور زیروز ہمارے پاس ایڈ ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس ٹین تھاؤزنڈ ہو جائے گا اور جب ہم لوگ تھاؤزنڈ کو ہرڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو تھاؤزنڈ کو اپنے تین زیروز اور ہرڈرڈ کے ٹو زیروز جب یہاں پر آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہمارے پاس لیک آ جائے گا ہرڈر تھاؤزن ٹیل تھاؤزن ہرڈر تھاؤزن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ون لیک بھی پڑھتے ہیں اس کو کیونکہ آنگے کے نمبر ہی نہیں ہے تو ہم لوگ اسے ون ہرڈرڈ تھاؤزن کو نہیں پڑھیں گے نا تو یہ ون لیک ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب ہرڈرڈ کو ٹیل سے ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ آل سر ہم لوگوں نے لکھ لیا ہے ہرڈرڈ سچ لیپ توپس کسٹ ڈس ڈالرز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے ہرڈر تھاؤزن ٹھیک ہے سو ڈیئر سٹوڈرٹس کوششن نمبر دو ہمارے پاس ہے فائنڈ د پروڈکٹ اب ہم لوگوں نے اس کا پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں پیچھے بھی ایک ویڈیو میں پہلے بتا دیا ہے کہ جب ہمیں بولا جائے پروڈکٹ فائنڈ کریں تو ہم لوگوں نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس قویسشن نمبر ٹو کو پارٹی ہے ٹوالف ہنڈرڈ جب پروڈکٹ بولا ہے تو ہم نے ٹوالف کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دیکھیں جو ونس پلیس میں اور ٹینس پلیس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈسک بنائیں گے نا ڈسک میں کیا آئے گا تو ہمارے پاس دیکھیں جو ونس پلیس ہے وہ ٹو ہے تو ہم نے ون کو ٹو ٹائم لکھنا ہے اور جو ٹینس پلیس میں ون ہے وہ ون ٹائم ہے تو ہم نے ٹین کو ون ٹائم لکھنا ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ کرنا ہے تو جب ہم لوگ اس کو ہلڈر سے ملٹیپلائے کریں گے تو اس ٹیل کے ساتھ بھی ہمارے یہ دو زیروز آ جائیں گے تو یہ تھاؤزر ہو جائے گا اور یہ جو ون ون تھے دو زیروز اس کے ساتھ آ جائیں گے تو یہ ہلڈر ہلڈر ہو جائیں گے تو ہم لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں جب ہمارے پاس یہ تھاؤزر میں آ رہا ہے تو یہ ون ہے تو ہم لوگ نے ون لکھ دیا ہے اور یہ ٹو ہلڈرز ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوائل ہنڈرڈ ہو جائے گا بہت ایزی لی طریقے سے پارٹ بی ہے ہمارے پاس ہنڈرڈ تھرٹی ٹو ہے ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب ہنڈرڈ تھرٹی ٹو میں ہم لوگ دیکھیں گے پہلے ڈسک بلائیں گے ونز پہ ہمارے پاس ٹو ہے تو ون کو ہم نے ٹو ٹائمز لکھا ٹینز پہ ہمارے پاس ٹری ہے تو ٹین کو ہم نے تری ٹائمز لکھا اور ہنڈرڈ میں ہمارے پاس وال ہے تو ہنڈرڈ کو ہم نے ون ٹائم لکھا تو اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ہنڈرڈ سے تو اب ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ہنڈرڈ ہے اس کے ساتھ ہنڈرڈ کے دو زیروز آ جائیں گے یہ ٹیل تھاؤزر میں کلورٹ ہو جائے گا اور یہ جو تھری ٹائمز ہمارے پاس ٹیل تھا اس سے جب ہم لوگ ہنڈرڈ کے دو زیروز اس کے ساتھ ایڈ ہوں گے یہ ہمارے پاس ٹی تھاؤزرڈ آ جائے گا اور جب ہنڈرڈ کے دو زیروز ہمارے پاس ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوں گے تو یہ ہنڈرڈ بل جائیں گے اس طرح جب ہم اس نمبر ڈس کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آ رہا یہ ہے ہمارے پاس پہلے ٹیل تھاؤزر میں ہم لوگ ون لکھ دیں گے اور پھر تھاؤزر میں ہم لوگ پاس پارٹس ہی ہے ہمارے پاس ون تھاؤزرڈ ٹو ہنڈرڈ تھرٹی فان اینڈ ہنڈرڈ اب اس کو ہم نے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے سب سے پہلے اگر نمبر ڈسک ہم لوگ بلائیں گے تو ہم لوگ ونس کو دیکھیں گے ونس ہمارے پاس ایک مرتبے ہم نے ون ایک مرتبے لیکھ دیا اب باری ہے ٹینس کی ٹینس میں ہمارے پاس ہے تھری تو ہم نے ٹین کو ٹری ٹائمز لیکھ دیا ہنڈرڈ میں ہمارے پاس ہے ٹو تو ہم نے ہنڈرڈ کو ٹو ٹائمز لیکھ دیا اور تھاؤزرڈ میں ہمارے پاس ون تو ہم نے تھاؤزرڈ کو ایک ٹائم لیکھ دیا اس کو ہم لوگوں نے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ڈیمارڈ پسچن میں ہنڈرڈ ہی ہے تو ان سب کے ساتھ ہنڈرڈ کے دو دو زیروز لگتے جائیں گے تھاؤزرڈ کے ساتھ جب ہنڈرڈ کے دو زیروز لگے تو یہ ہمارے پاس ون ہنڈرڈ تھاؤزرڈ آگیا ہنڈرڈ کے ساتھ جب دو زیروز لگے تو یہ ٹین تھاؤزرڈ آگیا ان تینوں ٹین کے ساتھ جب ہنڈرڈ کے دو زیروز لگے تو یہ تھاؤزرڈ بن گیا اور ون کو جب ہم لوگ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے وہ تھاؤزرڈ بن جائے گا اب اس ڈسک کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ نمبر لکھیں گے 100000 ہم ہم 1 ہی لکھیں گے 100000 ہم لگ 2 لکھ دیں گے 1000 ہم لوگ 3 لکھ دیں گے اور 100 ہم لوگ 1 لکھ دیں گے تو ہمارا آنمس ار اس طرح آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگ یہ سے پھر پڑھیں گے کیسے یہ ہمارا پاس 123,000 ہمارے پاس آنمس ار آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سٹوڑ ہے ہمارا پیش نمبر 22 بھی صورت ہو گیا چپٹر نمبر 2 لیسرن نمبر 2 ملٹیپلائنگ بائی ہنڈرڈ جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوا تو باقی کا جو کوسچن نمبر تھری ہے یہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں سالف کریں گے تو یہ بھی بہت ایزی ہے جیسے میں آپ لوگ کو ٹینس کا سمجھا ہوں کہ اسی طرح ہنڈرڈ سے ملٹیپلیکیشن کی بھی پہلے توڑ کریں گے پھر اس کو نمبر سے ملٹیپلائی کر کے پھر اس کو ٹینس سے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ